اور بات موسم کی کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ جولائے کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور اب شمالی ہند کے ساتھ ساتھ جنوبی بھارت سے بھی سیلاب کی خطرناک تصویریں آنے لگی ہیں تلنگانہ میں خدرت کا خیر دیکھا تو وہیں ملک کے دوسرے کونوں میں بھی ڈرانے والی تصویریں سامنے آئیں رپورٹ دیکھئے ملک کے کونچسوں میں سیلاب کی تباہی نئے سیرے سے شروع ہو گئے ہیں شمالی بھارت کی بعد اب بار نے جنوبی بھارت کو اپنی زد میں لے لیا ہے اور سب سے خطرناک تصویریں تلنگانہ سے آئے ہیں تلنگانہ کے ملکالا پلی میں ندی اور نالے افان پر ہیں یہ خواتین اپنی جان جوخم میں ڈال کر پانی کی تیز دھارت کو پاک کرنے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی ایک خاتون کا پیر فسلا اور وہ پانی میں بہ گئی تلنگانہ کا ہی ورنگل شہر سیلاب کی پانی میں ڈوبا ہوا نظر آئے یہاں گلے تک بھرے پانی میں ڈیار ایپ کی ٹیموں نے لوگوں کی جان بچائے پانی کی وجہ سے گھروں میں لوگ قید ہیں ان لوگوں کو بچانے کے لیے ڈیار ایپ کی ٹیم دن بھائی ورنگل کی سلکوں پر تین آک رہی تلنگانہ میں ڈیامز میں بھی پانی کا لیول پڑھنے لگا چوبیس گھنٹے کی بھاری بارش کی بعد کٹ ڈم ڈیام موفان پر ہے اس کے ساتھی لگی سلک پر آمدرفت کو روح دیا گیا خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ ذرا سی بھیلا پرواہی کسی کی جان پر آ سکتی ہے اسی طرح تلنگانہ کا ملگو بھی بار سے دو دو ہاتھ کر رہا ہے ملگو کے مرتیالہ ووچر فال میں فسے سبھی سیاہوں کو باحفاظت نکال لیا گیا بودھ کو یہاں پہنچے قریب بیالیس سیاہ موسلہ دھار بارش کی چلتے فس گئے تھے بھاری بشقت کی بعد انہیں انڈی آریف نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر بچایا یہاں بھی تیز بارش کا نوان ہے تلنگانہ کے ساتھ مہاراستر بھی آسمانی آفت سے جوج رہا ہے ممبائی اور ناکپور میں موسلہ دھار بارش کے بعد سر کے لبالب بھر گئی تو کہیں کولہ پور زلے میں تو گاؤں کا ایک پورا حصہ پانی میں ڈوب گیا آپ کو تصویر دکھاتے ہیں کہ کیسے پورا گاؤں بادھ کی چپیٹ میں ہے اس وقت یہ تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ گاؤں کی گاؤں میں اس سے جو دت مندیر ہے وہ دت مندیر کا ایک بڑا حصہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے گاؤں کے جو کچھ گھر ہیں جو اس پر دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی پانی میں ان کا کچھ کچھ حصہ ڈوبا ہوا ہے گاؤں چونکی تھوڑا نچلے علاقے میں ہے اس لئے پانی یہاں پر جمع ہے آگے جانا تھوڑا خطرناک سابیت ہو سکتا ہے اس لئے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں کہ کیسے بادھ کا جو پانی ہے اس وقت میں جہاں پر کھڑا ہوں یہ گھٹنے سے بھی زیادہ تک پانی ہے لیکن جیسے جیسے ہم اندر جاتے ہیں یہ پانی قریب قریب گلے تک ہے اسی کے ساتھ راز دھانی دلی اور انسیار کے لاخوں میں بھی بارش کا یلو لٹ ہے بارش کی آشنکہ کی بیچ یمونہ ندی کی آبی ست ہے ابھی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہے لیکن ابھی یمونہ کا جو جلسر ہے وہ خطرے کے نشان سے کچھ میٹر اوپر بہ رہا ہے ایک بار میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گی یہ اولڈ ریلوے بریج کے پاس یمونہ ندی کا آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے ستر جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آرہا آپ دیکھ سکتے ہیں بانی میں بہاو جو ہے وہ بھی کافی زیادہ تیز دیکھنے کو مل رہا ہے لوہا پل کے پاس کا یہ پورا علاقہ ہے یہاں سے ریلوے جو ہے وہ چلتی ہے ٹرینز جو ہے ان کے روڑ سے آ پر لگتے ہیں جن کو فلحال کے لیے دھیمی گتی سے اس پل کا استعمال کرنے دیا جا رہا ہے ڈلی سے ستا نویڑا بھی بار کے خطرے سے اچھوٹا نہیں بیٹے دنوں ہنڈر ندی کی آبی ستاہ بڑھی تو خطرہ ابھی بھی قائم ہے بار کے خطرے کو دیکھتے ہوئے گریٹر نویڑا کے کئی گاؤں کو خالی کرانے کا حکم ہے اس وقت ہم لوگ موجود ہیں ستیانہ کے پاس میں سب سے پہلے تم آپ کو تصویروں کے مادیم سے دکھانا چاہوں گا کہ کس قدر جو پانی ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے جو فصلے ہیں وہ کس قدر ڈوب رہی ہیں کسانوں کا جو نقصان ہے وہ لگاتار ہو رہا ہے جتنی بھی جھگی جھوپڑیاں تھیں جو لوگ یہاں پہ گریب لوگ رہ رہے تھے ان کو اپنے گھر سے ہاتھ دھونا پڑا ہے بار سے جوزدے لوگوں کی ایک اور تصویر اتر پردیش سے آئی ایک وارل ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا کہ سہرنپور میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی جان کو جوخی میں ڈال کر ندی کو پاہ کر رہے ہیں تو زندگی بیبس ہے لوگ پریشان ہیں بار اور بارشے سے ابھی بھی لاکھوں لوگ جوٹ رہے ہیں اور اب تو اگست بھی آنے والا ہے اسی لئے ایسا مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دن اندوستان کے کچھ لاکھوں پر بھاری پڑھنے والے ہیں پیوری ریپورٹ زی میڈیا